امران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کو امران خان نہیں چاہیے تھا ان کو چیری بلوسم چاہیے تھا نواز شریف کو کیوں نکالا کیونکہ اس نے چوری کی تھی میں چاہتا ہوں کہ میری فورن پالسی ہو جو میرے لوگوں کی بہتری میں ہو نواز شریف کو چوری پر نکالا گیا مجھے امریکہ کی نوکری نہ کرنے پر نکالا گیا چیئے میں تحریک انصاف امران خان کا راول پنڈی کے جلسے سے خطاب کہا انہیں عوام خان نہیں امران خان نہیں چیری بلوسم چاہیے تھا طاقتور قانون سے اوپر ہے گمزور حقوق ڈھونتا ہے آج میرے خلاف مہم چل رہی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے قوم کو آزاد نہ کیا جائے قوم اگر اس وقت کھڑی نہیں ہوئی تو ہم غلامی ہی کرتے رہیں گے کرپ لوگوں کو صرف عوام ہی شکست دے سکتے ہیں مخالفین کو خوف ہے اگر شفاف انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف بازی لے جائے گی اس لئے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے الیکشن میں تاخیر کی بھی یہی وجہ ہے چرمین تحریک انصاف امران خان کا راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کہا ملک کو دلدل سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے صاف اور شفاف انتخابات پرنے والے سن لے قام امران خان کے ساتھ کھڑی ہے شیخ رشید کا جلسے سے خطاب کہا امران خان نے دلوں پر حکومت کی ہے وہ آج بھی ہمارے وزیر آزم ہیں ان چوروں ڈاکووں کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے روک سکو تو روک لو امران خان آ رہا ہے راول پنڈی میں تحریک انصاف کا پاور شوک لیاقت باگ میں کارکروں کا جوش آسمان پر کپتان کے ایک چھلک دیکھنے کے لیے کھلاریوں کا جمع غفیر امڈ آیا بچے بڑے سب کی زبان پر صرف امران خان کا نام جلسے کے حوالے سے بول کی خصوصی کابرش حکومت کی انتقامی کاروائی امران خان پر انصداد دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمہ درج امران خان نے ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکایا مقدمے کا مطن امران خان کی تقریر کو ایف آئی آر کے مطن کا حصہ بنایا گیا ناہل حکومت کی حق اور سچ کی آواز دبانے کی بھونڈی کوشش امران خان کی تقریر لائیو نشر کرنے پر پابندی لگا دی تقریر پر کارٹ چھانٹ کی جائے اور بعد میں چلائی جائے پیمرہ کی چینلز کو آزاد ایڈیٹوریل بورٹ بنانے کی ہدایت پی جائے راہنماؤں کی پابندی پر سخت پنکید شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ میں لکھا فیصلہ بدترین آمریت کا نمونہ ہے آسد عمر بولے فاشزم مروج پر ہے شیخ رشید فواد چودری عمران اسماعیل کی بھی مذہمت شہباز گل کو پچھ ڈاک میں رکھا گیا چھتر سے پٹائی کی گئی یہ بات خود شہباز گل نے بتائی پی ٹی آئی راہنماؤں فواد چودری کا ردعمل بولے گل پر تشدد ہوا یا نہیں تحقیقات ہونی چاہیے انکوائری کے لیے غیر جانبدار پینل تشکیل دینا چاہیے وزیر داخلہ پنجاب بھاشن ڈوگر نے شہباز گل پر تشدد کی انکوائری کا مطالبہ کر دیا باق کے علاقے میں پاک فوز کی گاڑی کو حادثہ اس پی آئی کے مطابق گاڑی فوزی ڈیوٹی کی دوران نالے میں جا گری حادثے میں نو جوان شہید ہوئے چار زخمی تمام شہداء کی نماز جنازہ ممبلہ گارجن میں ادا کی گئی کور کمانڈر آول پرنی سامیت اسکری حکام کی شرکت کراچی کا حل کائنے دو سو پینٹالیس میں زمنی انتخاب ووٹوں کی گنتی جاری مارکے میں تحریک انصاف اور ایمکیم سمیت پندرہ امیدوار مدد مقابل تحریک انصاف کو واضح برطری حاصل نشست آمیر لیاقت کے انتقال پر خالی ہوئی تھی کراچی کو حق دلانے جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں حق دو کراچی ریلی کراچی بدل گیا ہے اس شہر کا فیصلہ اب صرف کراچی کے عوام اور جماعت اسلامی ہی کرے گی حافظ نائمو رحمان کا ریلی سے خطاب سندھ میں بارشوں سے تباہی لادکانا اور کشمور میں چھت گرنے سے تین بہن بھائیوں سمیت چار افراد چام بھاگ تعداد ایک سو پینتالیس ہو گئی سکھر میں بادلوں کا سپل شہریوں نے آزانی دینا شروع کر دی سکھر روہی روڈ پر ٹرافک موتل ہیدراباد بدستور زیریاب نواب شاہ کے لیے بیشتر علاقے ڈوبے ہوئے ہیں سانگھڑ کے سیم نالوں میں شگاہ آزانی بارش سے ہر طرف تباہی سوبے کا پنجاب اور کراچی سے زمینی رابطہ منقطع مزید نو افراد جانبہ تعداد دو سو سولہ ہو گئی چھبیس ہزار سے زائد مکانہ تو نقصان پہنچا پولٹا سمیت قلعہ سیفولار رالالائی موسیٰ خیل کلات کونو خزدار الاسبیلہ میں سلابی صورتحال برقرار دو لاکھ سے زائد مویشی سلابی ریلوں کی نظر لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جنوبی پنجاب میں تباہی سیکھو دہار ڈوب گئے فازل پور اور راجن پور میں ریر الارچاری ملیر ندی میں کار ڈوبنے کا واقعہ پانچ روز بعد لا پتہ خاتون کی لاش بھی نکال لی گئی تعداد شہہ ہو گئی ریسکیو ٹیمیں ڈرائیور کی تلاش میں مصروف شہر اور چار بچوں کی لاشیں پہلے ہی مل گئی تھی بدقسمت فیملی شادی میں شرکک کے بعد حیدر آباد جا رہی تھی دو بون پلائیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ملک بھر میں پانچ روزہ انتداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہو رہا ہے مہم پنجاب سندھ آزاد کشمیر گلگت بلکستان اور اسلامباد سمیت مختلف شہروں میں 26 اگست تک جاری رہے گی میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے